اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو انہیں نام میں ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَأَنِلِ الْعَرَبِ مِنْ سَرْلِنْ قَدِبْ قَرَبِ عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس سر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیر کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے قائب کر کے لکھا دی اب سعودی عرب اس راستے میں مر بڑھ رہا ہے فَنُشِدْتُ رَا لَقُمْ مُنِيم وَهُوَا غِطَا اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چنا ہے تو کتاب الملاحم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے بلحمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے جی لازت کروشید مجھ نے بھی کروشید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیحِ مستہد بھی سے وہ رندے بادخار اچھا کروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خوشید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا جی عراق شان اردن سعودی عرب کا کچھ سمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مرسل کا سیرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیص رہی دلٹا آف نائی یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحبت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمانوں تو پر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ آزار فوج ہو گی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لئے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لئے تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام ادھر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگے اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں افانہ بیٹھ رہی ہے اندر سے انگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ میں کھا جانا ان کے دنوں کے اندر اب بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اور بہران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آگیا ہے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگر چیق بال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیہ میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برسیں گز رہے ہیں یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکیہ بات کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجر بھونک کیا گیا وہ چھوٹا سمول کیا جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا ہے ایسے کرتا ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو انہیں نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَإِنُ لِلْعَرَمْ مِنْ شَرِّنْ قَدِبْ قَرَبْ عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو استعاد کر لیا دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا اب سعودی عرب اس طرح سن پر بڑھ رہا ہے لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہے وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح موجود ہے اگرچہ اس کے بعد پانسٹ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائی گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات پہ ہونا ہے میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں وہ بہت سا پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جس بلحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرمگے ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرمگے ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ ڈکشنی میں مانی ہے ٹھیکٹالیکہ ہے ای ویری بگ وار ویچ ویل بی فورٹ بیتون ڈی فورسز اف ایون ان گوڈ بیفور ڈی اینڈ اف ڈیس ورلڈ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت مڈی جنگ ہوگی آرمگے ڈاؤن اسے کہتے ہیں عربی میں اور آرمگے ڈاؤن اسے کہتے ہیں انگریزی کہتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز اف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دوڑ نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنزرویٹس ہیں نیو کنزرویٹس ہیں ان کا پانچ نکاتی ایجندا ہے متفقہ لے جس کے تحت یہ جنگ اختلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجئے آپ آرمگیڈون نمبر ایک گریٹر ازلائیل قائم ہو جانا اس کے حدیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط سغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنای تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیو کنزرویٹس ہیں دوبارہ بنائی گئی ہے پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی روح تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ جرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آج تک ایک جیوار ہے ویلنگ مال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹ سہم آتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ بنسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادسہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکانٹ لینڈ آیا سکانٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چودھویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے منا دیا گیا ہے اب انگلیزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیشی ہوتی اس میں ہوتی یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات ہے اس سے نویرز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام